بھئی افغانستان نے اپنا فائنلی بدلہ لے لیا ہے افغانستان نے دولار تیس والے ورڈ کپ کا جو وہ میکسنیل سے بدلہ لے لیا ہے اور جس طرح سے افغانستان نے بھئی شاندار فتح لے لی ہے نا اس کے بعد افغانستان کی ٹیمیں آل بوس سیمی فائنل کے لیے کالی فائن کر دی ہے بھئی افغانستان کی ٹیم اب وہ ٹیم نہیں رہی افغانستان کی ٹیم اب وہ چار ٹیموں میں شمار رہی ہے بھئی انگلینڈ اسٹیلیا انڈیا اور افغانستان اب جو ہے وہ افغانستان کا جو ہے وہ نام ان چار ٹیموں کے ساتھ گنا جائے گا کیونکہ افغانستان نے فائنلی اسٹیلیو کو بھی ہرا دیا ہے انگلینڈ کو بھی ہرا دیا سعود افریقوں کو بھی ہرا دیا نیوزنینڈ کو بھی ہرا دیا اب کیا صرف اسٹیلیا رہ دی تھی بھائیو افغانستان نے صرف اسٹیلیو کو بھی تک نہیں ہرایا تھا اور فائنلی یار کیا ہوا کہ انہوں نے اسٹیڈیو کو بھی ہرا دیا اور ہرایا کیس طرح ہے کہ اپنا بطرے لے دی جائے تو پیڈیو میں آگے پہلے میں پہلے میں پہلے میں پہلے میں پہلے میں سب ہی لائک سارا چلہوں کو سبسکرائب کرو اور کومیٹ میں لازمی چکے ہیں کہ افغانستان کی سب سے زیادہ جو جیت کی اہم وجہ ہے وہ کون سا پلیئر ہے تو بھائی آج افغانستان اور اسٹیڈیو کے درمان ورڈی ٹوئنڈی کا ایک اہم جس میں سے سب ہی تھی رہے تھے پاکستانی تو یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی آفغانستان کی ٹیم جو وہ ہے آرام سے ہار جائے گی کیونکہ یہ پچھنا میچ پیسنڈی سے ہار گئے ہیں لیکن بھائی کسے پتہ تھا کسے پتہ تھا کہ گل بدین نائب جیسا آراؤنڈر ہے گل بدین نائب جیسا آراؤنڈر موجود ہے جس نے اسٹیلیا کو ناکو چنے چوا دیئے اور وہ میکسیویل دیکھو اور وہ ٹریویز ہیلڈ ٹلے کو دیکھو کہ ٹریویز ہیلڈ ٹلہ اب کیوں نہیں چاہتا ٹریویز ہیلڈ سے پوچھے کہ اب ٹلے کے اب کیوں نہیں چاہتا ٹریویز ہیلڈ میں ٹلہ ہے آپ سب کو پتہ چل گئے افغان جس طرح سے نوینوں لاتے نے ٹریویز ہیلڈ کو اٹھ کی ہے نا میرے خال میں اتنا اچھے طریقے میں کسی پلیئر نے ٹریویز ہیلڈ کو اور نہیں کیا ہوگا میں کہتا ہوں کہ جیس پر گمرک کے بعد نوینو لاکھ دنیا کا اچھا بولر بننے والا ہے جیس طرح اس بندے کی لائن و لائنگ تھا اور جس طرح اس بندے کی جو ہے وہ فٹنس ہے نا اس بندے نے کمال کرنا ہے آگے اور دوسرا کہ میکسیل آنکھیں دکھا رہا تھا میکسیل بھائی کیا کا آنکھیں دکھا رہا تھا اس کو نوینو لاکھ کو اور راشد خان کو راشد خان بہت ہی آر اچھے کیپٹن ہے راشد خان کی جو گروہ میں وہ آئی پیل میں ہوئی ہے اور آئی پیل نے افغانستان کی کرکٹ کو بھائی یہاں سے یہاں پرچا دیا ہے آپ پی ایس ایل کا میار دیکھ لوں پاکستان کے جو گھنٹا یادہ میں وہ بائے ہو چکی ہیں اور آپ ایڈین کرکٹ کا میار دیکھو کہ ساتھ ساتھ افغانستان کی ٹیم اور اپنی ٹیم کو دیکھو ان کی دونوں ٹیمیں کہاں پر پہنچ چکی ہیں سیمی فائنل میں افغانستان کی ٹیم کے لیے سیمی فائنل آل بوس کنفارم ہو چکا ہے انڈیا اور افغانستان دونوں سیمی فائنل کے لیے پہنچ چکی ہیں کیونکہ بھئی انڈیا کا جو اگلا مقابلہ ہے وہ ہونے ہسٹیلیا سے اور ظاہر سے لگ رہا ہے جب انڈیا افغانستان ہسٹیلیا افغانستان کو نہیں ہرا سکی تو انڈیا کو کیس طرح ہرائے گی اور دوسری بھائی یہ ہے کہ افغانستان کی جو ٹیم ہے انہوں نے آگے ہرانا ہے بنگلہ دیش کو بنگلہ دیش کو تو وہ سانی سے ہرا دیں گے اسی کے ساتھ ہی بھئی افغانی ٹیم پہلی بار وائی ٹی وی ٹوینٹی کے فائنل میں بھئی سیمی فائنل میں پہنچ جائے گی اور اگر اگری ٹیم کو اگر ہرا دینا اگر انگلینڈ ہو یا جو بھی ہو پھر بھئی فائنل میں پہنچ جائے نا اور انگلینڈ اور افغانستان نے اور یار جیس طرح افغانستان کا یہ سفر ہے نا افغانستان نے بھائی بہت جلدی کرکٹ میں ترچی کی ہے افغانستان کی جو ٹیم ہے انہوں نے بہت زیادہ اچھی فرمومت سے دی ہیں ان کی ٹیم بہت زیادہ اچھی ہوئی ہے انہوں نے ہمیشہ ہر وائد کام میں ہر سیریل میں یعنی کہ ایمپرومیٹ کیے وہ کبھی ڈاؤن نہیں گئے پاکستانی ٹیم ہمیشہ اوپر سے نیچے آئی ہے لیکن افغانی ٹیم کیا ہوئی ہے نیچے سے اوپر گئی ہے اور انہوں نے ہر بار یہ ثابت کیا ہے انہوں نے اسٹیلیا کو ہرائے انہوں نے نیوزیرینڈ کو ہرائے صرف اسٹیلیا بھائی ٹیم تھی جو رہتی تھی صرف اسٹیلیا کو نہیں ہرائے تھا سوت افریقوں کو ہرائے انگلینڈ کو ہرائے نیوزیرینڈ کو ہرائے پاکستان انڈیا کو نہیں ہرائے اب انڈیا کو افغانستان ابھی تک نہیں ہرائے ٹیم کو کوئی چھوٹا موٹا نہیں کہہ سکتا اب وہ اپسٹ والی بات ختم ہو گئی ہے کیونکہ وہ آنے ٹیم اب ایک پراپر ٹیم ہے ایون کہ وہ پاکستان سوت افریقہ اور بنگلدیسے تو بہت اچھی ہے بھائیو یہ ٹیم آوانستان کی جو ہے وہ بہت اچھی اور بہت اچھے لیول پر کھیل رہی ہے یہ جو ٹیم ہے وہ بہت ہی اچھے لیول پر کھیل رہی ہے ان کا جو ہے وہ آہ جو مرال ہے وہ بہت ہی اپ ہو گئے بہت ہی ہائی لیول کا چلنگ ہے کیونکہ انہوں نے بھائی بہت میند کی ہے آئی پیل میں انہوں نے بہت میند کی ہے انہوں نے ہمیشہ تھے پرفارموسیز دیئے اچھی انہوں نے جو ہے وہ اینڈین کرکٹ کے ساتھ ہمیشہ جو سنسیر رہے ہیں آئی پیل نے ان کو ہمیشہ سپورٹ کی ہے اور آج آپ دیکھ لو دونوں لیگ کا فردے کو پاکستانی فین کہتے ہیں کہ بھائی آئی ایپیل سے پی ایس ایل اچھی ہے بھائی اگر آئی بی gorgeous سیکلنی ہوتی تو آپ کی ٹیم سپر ایڈ تک نہ پہنچتی آپ کی ٹیم یو ایس اے ہار جاتی آپ کی ٹیم یوں ایس اے ہار جاتی مجھے یہ بتا ہیں پاکستانی بھائی جتنے ہمارے ساتھ ویڈیو دیکھتے ہیں کہ آپ کی ٹیم اگر آپ کا جو پی ایس ایل ایل وہ آئی پی ایل سے اچھا ہوتا تو آپ کی ٹیم سوپر ایڈ تک نہ پہنچتی آپ کی ٹیم اغمانستان کی طرح سیمی فینل تک نہیں پہنچتی بھئی یہ ساری باتیں ہیں سارا ان کا کوئی فیدہ نہیں ہے اغمانی ٹیم آپ بہت اچھی ہے بہت آگے جا چکی ہے اغمانی ٹیم نے آپ بتا دیا ہے کہ اغمانی ٹیم بہت اچھی ہے اور انہوں نے ہمیشہ اپنی پرفارمنسزیں سبھی ٹیموں کو ہرائے چاہے وہ جو بھی ٹیموں ان کے آگے انہوں نے پرفارمنسز دیئے انہوں نے ہمیشہ اچھی پرفارمنسز امید کرتے ہیں کہ جو ہماری آج کے جو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ویڈیو کو لائک کرتے شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو دور سبسکرائب اگلی ویڈیو ترکھانے سے جائے بہت ارپیار اللہ